السلام علیکم فرنس ویلکم ٹو مائی چینل لائف اینٹرٹینمنٹ جی دوستو آج کی ہماری ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کونسی سنت ہے جسے اب سائنس نے بھی تسلیم کر لیا ہے بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں اس کے لئے آپ کو ویڈیو پوری دیکھنے ہوگی ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی اون کر دیں تاکہ میرے ہمارے نئے ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتر سو سال قبل ہمیں جینے کے سلیکے اور روز مرا کے بہت سے اہم معاملات بتا دیئے تھے اور سنت پر عمل کرنے کی تاقید بھی کی گئی تھی تاہم آج کئی سنتوں کی آگے سائنس نے بھی اپنا سر جھکا دیا ہے تفصیلات کے مطابق چوتونس سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا رہا تھا کہ جب بھی دنیا میں کسی بچی کی پیدائش ہو تو اس کے موں میں چھوٹا سا ٹکڑا خجور کا رکھ دیا جائے وہ ٹکڑا موں میں اس وقت تک رہنا چاہیے جب تک وہ نرم نہ ہو جائے خجور کا وہی نرم ٹکڑا موں کے اوپر کی جانے یعنی تعلو پر لگائیں اسلام میں اس عمل کو تحنیق کہا جاتا ہے دوستو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری سی سنت کو اب سائنس نے بھی تسلیم کر لیا ہے بی بی سی کے مطابق سائنس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اگر پیدا ہونے والے بچے کے موں میں کچھ میٹھا دیا جائے تو وہ دماغی مزنوں سے بچ سکتا ہے ایسا کرنے سے بچہ کسی بھی قسم کے دماغ کے مسئلے سے محفوظ رہے گا جی دوستو ویڈیو آپ کو کیسی لگی کومنٹس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک کریں روپی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس اسے سبسکرائب کر دیں لائف اور انٹرٹینمنٹ اللہ حافظ